یا آپ کی سرکاری افسر ہیں یا آپ کو یونٹ فری ہیں تو آپ تم کے استعمال کریں ہم ہیں نا آپ فکر نہ کریں ایک یونٹ کے اوپر ہمیں ایسے تظلیل دی جاری ہے جاگتے رہنا میرے دنہ رہنا ایسے تظلیل دیجٹل چینل وہ کیا کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش پھر کہتے ہیں وہ پھر ایک اور کہا جاتا ہے بلکہ بجلی کے معاملے میں تو میں نے اس چوکیدار سے سیکھ لیا ہے میرے خواہد میں موضوع اگر محافظہ لینا ہو تو وہ کہا جائے گا کہ جاگتے رہنا میرے تینہ رہنا تو وابدہ نے بھی اور بجلی والوں نے بھی اور اس حکومت نے بھی کہا ہے کہ اپنا کوئی میٹر لالا اور ساڑھے دینا رہنا کیونکہ ہم نے آپ کو تن دیا ہے وہ آپ کو کیسے تن آئے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو اٹی میٹم دے دی ہے میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں بتانے جا رہا ہوں انتجا کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے انسان کے مردہ ہونے کی وجہ سے ہم جتنے 23 کروڑ ہیں 24 کروڑ ہیں 22 کروڑ ہیں ان سب لوگوں کے مردہ مزاج ہونے کی وجہ سے یہ ہندہ مزاج لوگ جو ہیں یا آپ میں کیا کیا نوٹیفیکیشن بھیج رہے ہیں اس کا آپ کو پتا ہی نہیں ہے یہ بات تو مزاہن سمجھاتی ہے کہ 15 روپے آپ کا جو ریڈیو ہے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو صدیوں سے آپسلیٹ ہو چکا اس کا بھی بھی لگتا ہے پی ٹی بھی کوئی دیکھتا نہیں اور 35 روپے پی ٹی بھی کبھی ڈھکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے انڈریکٹ ٹیکس آپ پہ لگاتے ہیں ایڈوانس ٹیکس لگاتے ہیں یعنی آپ لوگوں کے اوپر وہ لطیفہ یا میرے اوپر بھی مجھ سمیت وہ لطیفہ بلکل لگ ہوتا ہے اپنے بڑے کسی چاچے سے جو بہت اچھے لطیفہ سناتا ہو اس کو میں آخر سنا دیتا ہوں پورا ہم سے سن لیجئے گا وہ کہتے ہیں بعد سے سلامت آپ سے ایک التجاہ ہے ان کا جلو جن کلاب آگیا ہے کچھ کہن لگ گیا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ سے التجاہ یہ ہے کہ یہ آپ کے بندے بہت لیٹ ہمیں لتر مارتے ہیں اپنے لتر مارنے والے بندے زیادہ کریں ہم ہاتھ ہو جاتے ہیں لائن میں آپ ہمیں لتر ماریں اور جلدیز ماریں اور زیادہ ماریں اور ہمیں فارق کریں یہ ہے چھوٹی سی ہماری التجاہ یعنی ہم اس حد تک بے حیثی کا شکار ہو چکے ہیں آپ سنیئے یہ نوٹیفیکیشن اور اس کے بعد جو اس طرح ہمارے سطح یہ کیا جا رہا ہے یعنی ایک یونٹ کے اوپر ہمیں ایسے تظلیل دی جا رہی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے جو بول رہے تھے اور جو پیڑ قسم کے انیلسٹیاں بیٹھے ہیں جو کہتے تھے کہ دو سو یونٹ تک جو ہے وہ غریب کو بہت سہولت عطا کر دی گئی ہے سلطنت اشرافیہ اور سلطنت شریفیہ کی طرف سے اور سلطنت بھٹو از زرداری شریف سے یہ سارے کا سارا سلطنت اسی طریقے سے چلتی ہے یہ جونہ گڑ کے بعد جو ہے وہ جونہ گڑی رہنے دیتے آپ نے ضرور ہمیں جو ہے وہ الگ سے بھٹو نگر آباد کروانا تھا لیکن بہارہ آپ نے بھٹو نگر آباد کیا وہ ہمارے ساتھ وہی رہی ہے جو ہمارے ساتھ انڈیا میں ہونی تھی اس زیادہ تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتی تھی پھر آپ کہتے ہیں کہ میں مہیوسی کی بات پھلاتا ہوں آپ نوٹیفیکیشن کی طرف آتے ہیں پھر آپ خود مجھے بتائیے گا کہ جو میں سلیبز آپ کو بتا رہا ہوں تو کیا میں نے غلط کنوے کر رہا ہوں آپ کو نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں نئے اضافے کے بعد ایک یونٹ کا بنیادی ٹیرف بیالیس روپے بہتر پیسے تک مہنچ گیا اور سیڈ ٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیرف پچاس روپے تالیس پیسے تک ہوگا تو یہ ہے شہباز شریف کا تحفہ آپ کے لئے تحفہ قبول کریں اگر آپ سول یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں تو سول یونٹ کا ٹیرف سولہ روپے اٹھالیس پیسے ہوگا اور اگر آپ ہر مہینے ایک سو ایک سے دو یونٹ دو سو یونٹ تک بل آتا ہے تو دو سو یونٹ کا ٹیرف بائیس روپے پچانوے پیسے ہوگا وہ کتے گیا ہے ہمارمسود جو کہندہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں لگتا ہے بائیس روپے میرے والے صاحب پی کریں گے اس طرح مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک کا ستائیس اشارہ ا سودہ روپے ہو گیا ہے اگر ایک بھی یونٹ زیادہ ہوا تو تین سو ایک سے چار سو یونٹ کا ٹیرف بتیس روپے ہوگا بتیس روپے اور چار سو ایک سے پانس سو یونٹ کا ٹیرف پینتیس روپے سے پینتیس روپے چوبیس پیسے کا ہو گیا تو دھیان لکھئے گا صرف ایک یونٹ کے اضافے سے آپ کا بل کہیں سے کہیں پہنچ جانا ہے آپ کا نقشہ بدل جانا ہے آپ کا موتھاس ہو جانا ہے آپ لارنگ کی ہو سکتے ہیں آپ ہو سکتے ہیں خون کی کمی سے آپ سیاہ آنکھیں ہو جائیں آپ کی آنکھیں باہر آ سکتی ہیں آپ کی زمان بھی تھوڑی سی جو ہے نگالے ٹپ کر دی بھی یوں کر کے گر سکتی ہے موہ ہلکا سا اگر آپ کو یوں کر کے ہو گیا تو خدا نہ خواستہ فالج کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طرح کہ بل کر رہے ہیں اب آپ کو فالج نہیں گرنے لقویں نہیں مارنے تو ہونا کیا ہے آپ کے ساتھ تو یہ بات کر رہا تھا یقین کریں اس سے سچا آدمی میں نے نہیں دیکھا چہباز شریف نے آپ سے وعدہ کیا آپ کا نقشہ بدل دے گا یقین کریں مجھے غور کیا تو کہتے ہیں نا کہ کسی اسیانے آدمی سے بات کر لی جائے تو میں نے ایک بزرگ کو فون کیا ہے میں نے کہا کہتا ہے نقشہ بدل دیں گا وہ کہتا ہے پودر جی نقشہ اس طرح کا ہوگا کہ آپ کالے سے رنگ کی ہو جائے گی آپ کو ناک کھول جائے گا آپ کی زبان لال ہو جائے گی آپ کی کانڈیڑے ہو جائیں گے ملکبے کی وجہ سے اس طرح سے ہو جائے گا اور آپ کا ایک سر جو ہے نا مسلسل ایک موڑے کی طرف ہو جائے گا تو یہ جو بائیسنس کی نشانی ہے ظاہر سی بات ہے اس طرح ہوں تو کبھی کبھی ادھر بھی ہو جانا چاہیے لیکن کہتے ہیں کہ فور لانگ جو ہے نا آپ کا اس طرف ہی ہو جائے گا تو اس طرح سے وہ نقشہ بدل دیں گے آگے سنیے کہ اگر آپ کا بجری کا یونٹ پانسو سے ایک یونٹ بھی بڑھا تو سمجھ لیں پانسو ایک روپے سے چھے سو یونٹ کا ٹیرف چھتیس اشاریہ چھہ سٹھ روپے اور چھے سو ایک سے سات سو یونٹ کا ٹیرف سنتیسو روپے اٹھالیس پیسے اور سات سو یونٹ سے زیادہ کا ٹیرف بیالیس روپے بہتر پیسے کا ہو اس سے آگے ویسے بھی اشرافیہ کا میٹر شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے غلطی سے اچھا اس لئے آپ پریشان ہونے اس لئے نہ ہوں کیونکہ جو لوگ ستنت اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا میٹر ریڈر سے کوئی تعلق آتے ہیں تو چنانچہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تن کے یوز کریں دباک استعمال کریں بجلی جو پنکھا ونڈو اے سی پرانے والے گیزر جو گرمی میں بھی چلا کے رکھا کریں اور جتنا بجلی ساڑ سکتے ہیں ساڑیں کیونکہ ہم ہیں نا بجلی کا آپ کا بل پی کرنے کے لئے آپ گندے لگائیں میٹر ریڈر پکے کریں یا آپ وابدہ کے اندر ہیں یا آپ کے والے صاحب وابدہ میں کام کرتے ہیں یا آپ کی سرکاری افسر ہیں یا آپ کو یونٹ فری ہیں تو آپ تن کے استعمال کریں ہم ہیں نا آپ فکر نہ کریں لیکن اگر آپ نے غلطی سے تھری فیز میٹر لگوا دیا جو اکثر لوگوں نے لگوا رکھا ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ پبلک آور میں تھری فیز میٹر پر ایک یونٹ بجلی کی نئی قیمت اکتالیس روپے انانوے پیسے ہے حد ہے توبہ ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اکتالیس روپے انانوے پیسے یعنی آن آورز این آف آورز بھی آپ کے ساتھ کیلے جا رہے ہیں یعنی آئی ایم اف کا صاف جو طوفان تھا وہ آپ کی کہاں کہاں سے نکالا جا رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور پبلک آورز میں تھری فیز میٹر پر فی یونٹ بجلی نئی قیمت پینتیس روپے ستانوے پیسے ہوگی تو ایک بار پھر دھیان رکھیں کہ صرف ایک اضافی یونٹ آپ کے بل کا نقشہ بدل سکتا ہے میں نے بتایا تھا نقشہ بدل سکتا ہے نقشہ دوبارہ تو نہ بتاؤں جیسے ہی پی ڈی ایم نے عوام کا نقشہ بدل دیا ہے اور نواز شریف کو لاکھ مل کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں تو میٹر کو دھاگے باندھ کر رکھیں مہینے میں بس اتنے یونٹ چلائیں کہ مہینے بعد آپ کا بل دی گئی حد سے آگے نہ پڑے اس کے لیے کوئی علام لگائیں کوئی میٹر لگائیں کوئی طریقہ کار کریں میرے ذہن میں سرے دست ایک طریقہ کار آ رہا ہے وہ میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں یا نہیں ہمارے کچھ عرصے پہلے میں نے دیکھا تھا پرائی ٹینکیاں ہوتی ہیں وہاں پر آپ نے جو ایک وہ بول نما بیرو میٹر سے لگ جاتا ہے جیسے ہی ٹینکی اور فلو کر جاتی تھی تو وہاں پر جو ہے وہ بول لگا دیتے ہیں اور وہ جیسے ہی اس میٹر کو ہٹ کرتا ہے تو آٹومیٹک جو ہے وہ موٹر بند ہو جاتی ہے لیکن وہ کام نہیں کرتی ہوتی تھی وہ موٹر پھر بھی چلتی رہتی تھی اور ٹینکی اور فلو ہوتی ہوتی ہے غریب کی مسئلہ یہ کہ اس کی ہر چیز ہی مشکل میں ہوتی ہے چنانچہ جو بیمان دو نمبر سلطنت اشرافیہ کے لوگ ہیں ان کی ہر چیز ہی ٹھیک رہتی ہے کیونکہ انہوں نے خود سے تو کرنے نہیں ہوتی ان کے پاس سے ضمیر مار دینا چاہیے اور ان کا ضمیر مرا وہ تو یہ معاملات ان کے چلتے رہتے ہیں کوئی مسئلہ کی بات ہے ہی نہیں اچھا اب اس کے اب اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا تو کوئی الارم لگوائیں اور کوئی میسیج بھی کمائیں اور انٹرپنیوری کے مطابق آپ کو طریقہ کار کریں کوئی انویشن کریں تو سمجھ جائیں تو اس کے لیے کوئی الارم لگا کے چوبیس گھنٹوں میں جیسے ہی میٹر مقررات کے قریب پہنچے الارم مجھ جائے اور بجلی کا یونٹ بڑھنے سے خود ہی بجلی بند ہو جائے تو کسی الیکٹریشن کے پاس جا کر ایسا الارم والا ٹائمر گیا علا بنوا لیں جو آٹومیٹک طریقے سے بجلی بند کر دے ورنہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے ورنہ آپ کی سانسیں بند کر دیں گی شباہ شریف صاحب اور باقی ورث اوکھے سوکے ہو کر بغیر بجلی کے گزار لیں اور طریقہ کارگئے پرانی ماہیاں اس طرح کر دی تھی بیمیاں ہماری گاؤں میں تو وہ ٹائلی کے دراخت کے نیچے سو جاتی تھی اور تھوڑی تو بھی ہوا آج ہے تو اچھی بات ہے اگر لوب بھی ہو تو اس طریقہ ایک کار ہوتا تھا کہ وہ جو اب مجھے کپڑا کے نام یاد نہیں ہے ایک دوبٹہ ہوتا تھا باریک سا اس کو گیلہ کرتے تھے اوپر لے لیتے تھے تو بڑا کولر کولر ایفیکٹ آ جاتا ہے تو یہ طریقہ کارہ میں اسی طرح کہ بتا سکتا ہوں آپ عمران خان کا مزاق اڑاتے تھے کہ وہ بکریاں مرغیاں لے کے دیتا ہے تو وہ کیا کرے کسی طرح کی آئیڈیا آتے ہیں کیونکہ جس ملک کے اندر جو ہے وائی امف آپ کو چلا رہا ہوگا اور جس ملک کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو دیسی مرغیاں بھی دستیاب نہیں ہے دیسی مرغیاں بھی دستیاب نہیں ہے اچھا گوش بھی دستیاب نہیں ہے جو وہ کہیں میں نے پیٹس دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ان کو ایسی پہ رکھیں اتھے بندے نہیں رکھے جا رہے وہ جو ہے وہ امیروں کے کتے جو ہیں وہ بڑے بڑے آٹھا ٹن کے جو ہے نا چلرز لگا کے سوٹے ہیں اور جو گلڈن ہینڈز ہیں وہ بھی نہیں اس کے ایسی کے بغیر رہتی پریجن کیٹس جو ہیں وہ بھی ایسی کے بغیر نہیں رہتی اور میں نے سنے آیا سلطنت اشرافیہ کی امیرزادیوں سے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کو بہت ہیڈ ہو جاتی ہے نا ہیڈ سٹوک ریسنٹلی تو پھر میں یہ نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو کول ویدر میں رکھتے ہیں تو سو تو اب آپ کی پیری پی ڈی ایم نے لوڈ شیڈنگ آپ کے حاک میں دے دی ہے دن میں جب مرضی چاہیں لوڈ شیڈنگ کریں تو ایسی مہمان اور مزمان حکومت آپ کو کہاں میں لے گی لیکن یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو باقاعدہ کی سے امانداری سے بل عطا کرتے ہیں اگر آپ کی ابو تایا واپدہ میں جج ہیں بڑے سرکاری افسر ہیں یا آپ کے میٹر ریڈر سے سیٹنگ ہے یا پھر آکے کونڈے ڈالنے والے قبیلے سے ہیں تو اس ٹیرف کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں موچے مارے یعنی کل دا ویپس آپ کو تو بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کے لیے تو بجلی مرست ہے ایسی آپ چلائیں بجلی آپ دبا کر خرچ کریں قیمت بل دینے والا ادا کریں گے یعنی ہم ادا کریں کہ ہم ہے نا آپ مزے کریں کیونکہ کونڈے دلنے والوں اور سٹنگ والوں کے لیے بجلی مرست ہے ایس کریں عام کی چیخوں پکار پر دھیان مت دیں اور جیسے بتایا گیا کہ تین سو پچاس عرب کی چوری ہو رہی ہے جس کا جو پیڈکشن کی جاری ہے کلکولیٹیو پیڈکشن کی جاری ہے کہ پانچ سو پچاس عرب روپے کی بجلی چوری ہوگی تو تو ان کے استعمال کریں مزے کریں